اہلوں کی ہر دعا رمضان اہل کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة این اللہ مع الصابرین موسیقی 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 بل احیاء ولیکن لا تشعرون وَلَنَبْلُغًا لَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوبِ وَنَقْسُمْ مِنَ الْأَوْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْكُمْ مُسِيبَةً قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صَدَكَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ الْحَمْدِجِينَ تِرِي شَالَ جَلَّ جَلَانُهُ اللَّهُ جَلَّ جَلَانُهُ اللَّهُ جَلَّ جَلَانُهُ اور تیرے نام پرے میرے خدا میں آتِ فیدہ میں ہے چانتی دار میرے روح کی ہے یہ ہے غزہ تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیرے رضا میری عارض ہو تیری رضا میری عارض عارض اعلا کو جَلَانُهُ 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 اور کبھی شاہ کبھی شاہ کبھی شاہ جَلَócُ اس Lion سے کبھی شاہ انگle جَلَانُهُ کبھی ڈوٹے دل کی صدا میں تو کبھی ڈوٹے دل کے صدا میں تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو اللہ ہو جلال جلال ہو اور جو ہی صاحبِ مولا جو ہی حسابِ روزِ حساب ہو میرے داوے ہاتھ کی کاب ہو میرے لب پہ نہ آت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو بس میرا ہوں حضور کے روح پر ہو ہم رہے حضور کے روح پر ہو آہ آہ ہوں جلال جلال ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز سہری کی خصوصی نشریات نور سہر آپ سب کو دیکھنے والوں کو جتنے بھی بیمار ہیں جتنے بھی روزے دار ہیں جتنے بھی بے بس ہیں جتنے بھی غم خوار ہیں جتنے دیکھنے والے ناظرین سب کو ناہیدہ شمین کا پیار برا محبت برا دعا برا سلام ہمارے ساتھ ہوں گے اس کے بعد ہمارے جو نیکس جو ہمارے مہمان ہوں گے اللامہ آدل نجم حریم صاحب عالم دین ہے اور میرے ساتھ اب یہ جوائن کریں گے ہمیں ملک ستہ صاحب تو ابھی ہم اسی ٹوپک پہ آگے بات کریں گے اور سوالات زیادہ باتیں رمضان کے حوالے سے بھی ہوں گے لیکن خصوصی نشریات حضرت بیبی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے یہاں نشر کیا جائے گا ان کے اصاف حمیدہ پہ بیان ہوگا ان کی خصوصیات ہمارے دیکھنے والی جتنے بھی ازدواج مہراج جتنے بھی بیٹیاں ہیں جتنے بھی بہنیں ہیں ان کے لئے ایک رول موڈرن زاہر سی باتیں تو وہ ان کو اس پرگرام کو ضرور دیکھیں اور اس سے مستفید ہوں اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک وقفے کا وقت ہے آپ کہیں مجھ جائیے گا دوبارہ ہم یہاں حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے اور اس نشریات سے مستفید ہوئیے دیکھتے رہیے میٹرو ون پر نور سہر علامہ صاحب میں آپ سے رمضان کریم کے حوالے سے پہلے عشرے کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ اس کی رحمت تو بہت زہر سی باتیں ہر سواب بھی دھگنا ہے تو اس کی رحمت پہ تھوڑی سو روشنی ڈالیں آپ کے کیسے ہیں کیا ہیں ہماری لوگوں کو بتائیں آج اس رحمت کے عشرے کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام علاما لنبی عبادہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کا بنیادی پہلو اور اس کی اہمیت کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو قرآن کریم نے اللہ حرب العالمین اشارت فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلذین من قبلكم لعلیکم تتقون اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزیں فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلو پر فرض کیے گئے تھے شاید کہ تم پریزگار ہو جاؤ رمضان ایک ایسی عبادت ہے یعنی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دینِ الہی میں شامل ہے اور دین اس پہلو کو کہتے ہیں جو حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر جنابِ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں ان سب نے جو ہے امت کو اس حوالے سے آگاہی دی ہو وہ حصہ دین کے لاتا ہے اور روزے بھی اسی حصے کے کڑی ہیں کہ جتنے بھی حضراتِ انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان سب نے ہی اپنی اپنی قوموں کو روزے کی ہدایت دی ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم پہ بھی فرض کیے گئے تھے یہ تم پہ نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں اس کا بنیاری مقصد کیا ہے شاید کہ تم پرحزگار ہو جاؤ تمہیں تقویٰ آ جائے تمہارے اندر رحم دلی پیدا ہو جائے تمہارے اندر للاحیت پیدا ہو جائے تمہارے اندر خرشیت پیدا ہو جائے تم ان چیزوں کو جان سکو جو اللہ نے تمہاری نہیں رکھی ہیں اور تم ان چیزوں سے بچ سکو جسے اللہ رب العالمین نے تمہیں بچنے کا حکم دیا ہے تقویٰ کہتے ہی اسے ہیں جس چیز سے اللہ روک دے منع کر دے انسان کا رک جانا یہی تو تقویٰ ہے یہی پرحزگاری ہے آپ اگر رمضان کی اہمیت کی حوالے سے بات کریں رمضان کے روزے سے بنیادی جو ہمارا مقصد ہے ہمیں سمجھتے ہیں شاید پورے دن کے اندر کھانا پینا رکنا یہ دیگر تھوڑے سے مشاگل ترک کر دینا یہ رمضان ہے رمضان ہو سکتا ہے لیکن اس کے کچھ بنیادی پہلو ہیں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے تقویٰ اختیار کرنا ہے تو تقویٰ اختیار کرنا جہاں کھانے پینے سے رک گئے ہو وہی تقویٰ اختیار کرنے میں ہمارے زندگی بہت سے ایسے روازمات آتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی اپنے اختیارات سے روکتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کر لیے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام سے جب روزوں کی اہمیت کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا روزہ کس کا ہے تم اللہ کی رضا حاصل کر سکو شارہین نے اس کی شرحہ کے اندر مختلف روایات لکھی سب سے بہترین شرحہ میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ تین درجہ اختیار کیے گئے ایک ہوتا ہے عام لوگوں کا روزہ جو کھانے پینے سے رک جاتے ہیں فرمایا ایک ہوتا ہے متقین کا روزہ صالحین کا روزہ کہ وہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا روزہ بھی رکھتے ہیں مطلب لوگوں تک یہ پہنچے مطلب لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس مثال کہ اگر قرآن شریف پڑھ لیا رمضان میں مطلب پورے سالے قرآن نہ کھول کے دیکھ رہے ہیں مگر وہ سوچتے ہیں کہ ہم رمضان میں داخل ہو گئے یا بہت زیادہ نفل عبادات کر لیا تقویٰ کو کس اس میں آپ دیکھتے ہیں کس چیزوں سے بنیادی چیزوں سے رکا جائے مطلب اصل چیز یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بات پر عمل کرنے کی انہیں اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے جب تک آپ کسی چیز کو سمجھیں گے نہیں آپ اس پر عمل نہیں کر پائیں گے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جہاں تک ہمارے روزے رکھنے کا تعلق ہے وہ ایک عوامی روزہ ہوتا ہے بس وہ اللہ نے حکم دیا حضور نے سکھایا تھا کہ بھئی اس وقت میں آپ نہیں بچنا ہے ہم بچ گئے میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے رمضان کے روزے سے جو بنیادی پہلو بیان کیا وہ یہ ہے جہاں تم دیگر وہ چیزیں جو تمہاری من پسند ہیں مگر نہ چاہ کے بھی تم نہیں کھاتے وہیں تھوڑا اتنا بھی کر لو وہاں تھوڑا اتنا بھی کر لو کہ اپنے نگاہوں سے جو تم نے گناہ کر لیے ہیں ان نگاہوں کے بھی اللہ کی رضا کی طرف مور لیا جائے ان نگاہوں کے ذریعے بھی رحمت الہی کو تلاش کیا جائے جانا جائے کہ ان نگاہوں کا مقصد کیا ہے جو کان اللہ نے سمات کے نے دیے ہیں ان کانوں کو اس جانب نہ پھیرا جائے کہ جو اللہ وہ کلام یا وہ بات جو اللہ کو نہ پسند ہے وہ نہ سنی جائے اس زبان سے وہ کام نہ کیا جائے جو اللہ کو نہ پسند ہے ان ہاتھوں سے وہ کام نہ کیا جائے جو اللہ کو نہ پسند ہے ان ٹانگوں سے ان کاموں کی طرف چل کے نہ جائے جائے جو اللہ کو نہ پسند ہے آج ہم اگر روزہ رکھتے ہیں ہمارے گھروں میں روزہ رکھنے کا ٹرین کیا ہے طریقے کار کیا ہے روزہ رکھا یا تو سارا دن سوتے رہے چلے جی ٹھیک ہے روزے میں سونے والے کے لیے سونا بھی عبادت ہے یہ تو ٹھیک ہے بعض لوگ کتنے ندان ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد پورا دن فلمیں دیکھتے ہیں آج کل میڈیا کا دول ہے موبائل آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے فلمیں ڈاؤنلوڈ کرنی ہے گیمنگ کھیلی جاتی ہے آن لائن گیم کھیل رہے ہیں اب پوچھا جائے کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ روزہ کیسے گزرے گا روزہ ایسے نہیں گزارنا روزہ گزارنے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں کچھ طریقے کار ہوتا ہے آپ نے روزہ تو رکھ لیا ہے ایک بنیادی جو شریعت کا عمل ہے اس جانب سے دیکھا جائے تو بھئی روزے کی جو فرضیت کا حکم ہے وہ تو ساکت ہو گیا لیکن اللہ کی رضا کیا حاصل کی فلمیں دیکھنا بھائی سب اس کو آباد کفزا میرے خیال میں ہم اگر ہم سٹورنٹ ہیں دین کی معلومات چاہتے ہیں تو یہ ایک مہینہ ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنا احسن ہے بڑی چی آپ نے بات کی اس سے ہم یہ سبق لے رہے ہیں کہ جب ہم سکول میں جاتے ہیں ہم پورا سال پڑھتے ہیں بلکل اور وہ پیپر ہمارے ہوتے ہیں اس کا بات ایک رضا نہیں لاتا ہے تو یہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے ہماری پیپر ہو رہے ہیں مہینے کے پورے مکمل بہت خوبصور سال اس کا رضا بھی آنا ہے ہم اس کے لئے بلکل غافل ہو جاتے ہیں آپ نے بڑی چی بات کی کہ ہم تیس دن بھی اس طرح غفل گزارتے ہیں کہ بس عیس پر روزہ رکھ لیا ہے تو بس اللہ نے ہمیں بہت آسان دین دیا ہے اگر ہم اس کو تولہ سا سمجھ لیں تو آپ جیسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ روزے کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ہر عمل کا کوئی عجر ہے مگر روزے کا عجر جو ہے وہ خود رب کرنی کی زیادہ اور جب آخری دن ہوتا ہے روزے کا یا عید کا دن ہوتا ہے تو وہ ریزلٹ کا دن ہے تو اس وقت ریزلٹ میں اور اللہ حضور نے فرمایا کہ اس ریزلٹ والے دن اللہ تعالیٰ کسی کو فیل نہیں کرتا سب کو پاس کرتا ہے یہ نبی پاک کا صدقہ ہے صحیح بات ہے اور آخری جب عشرہ مارا ہوتا ہے بلکل جب تاقراتیں جس میں ہوتی ہیں اس وقت مارکٹ کا حجوم آپ دیکھیں ابھی تو صحیح بند ہیں وہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں واقعی آپ گرگڑا کر اللہ پاک کے اس میں سجدہ کریں تو وہ آپ کی قبول بھی کرنے والے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی حجیث پاک سے میں رمضان کی اہمیت پر ایک چھوڑی سو روشنے ڈالوں گا دیکھیں اس کی اہمیت کے بر بات ہو رہی ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں ماہ رمضان رواداری کا مہینہ ہے ماہ رمضان صلح رحمی کا مہینہ ہے ماہ رمضان اپنوں سے بڑھ کر دوسروں کو دیکھنے کا مہینہ ہے عام پورے سال ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں لیکن رمضان کا جیسی مہینہ آتا ہے مومن کا دل پسیج جاتا ہے وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو بھی دیکھتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے حضور نے سکھایا ہمارے دین نے سکھایا یہ دین جو دنیا میں پھیلا لوگوں نے اس کو قبول کیا چودہ سو سال اس دین کو ہوگا قیامت تک روشن رہے گا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس دین کے اندر احسان بہت ہے اللہ نے اس میں احسان رکھنے والے پہلو بودھ رکھیں اور جس عمل میں احسان رکھ لیا جائے تھے وہ تباہ نہیں ہوتے وہ آگے برباد نہیں ہوتا اور آسانیہ بھی ہیں آپ میں ذرا قاری صاحب کے طرف آوں گی اور میں بلکل آج کی جو خصوصی نشریاتیں اس پر روشنی ڈالوں گی السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صادق یا حبیب اللہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو بہت ساری اصاف آپ کے بہت ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں مگر آپ کی اصاف بیان کرنے سے پہلے میں آپ سب حضرات سے اور ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ آل رسول ہیں نبی پاک کی بیٹی ہیں اور مجھے ایک آشق کی بات یاد آتی ہے کہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ وہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے جب تک ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں محمد اور آل محمد پر درود نہیں پڑھیں اللہ پاک درود راضی نہیں ہے تو سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تزارہ السلام علیہ کی شان یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے سبحانہ اللہ ایک بات شاید لوگوں کو نہ پتا ہو کہ ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ صحابہ اکرام سے لے کر تابعین تک آج تک جو بھی سرکار سے اگر اس کی گفتگو ہوتی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان مگر جب سیدہ خاتون جنت کی باری آتی تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم آکر فرماتے ہیں اے میری بیٹی میرے ماں باپ تجھ پہ قربان کیا بات چاہتی ہے تو یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان اور یہ حضور نے اس طرح کر کے بتا دیا کہ بیٹی کی عزت کرنی ہے بیٹی گھر پیدا ہو تو سوگ نہیں منانا کیوں بیٹی پیدا ہوگی ہے بیٹی تو رحمت ہوتی ہے اور جتنی عورت کی عزت نبی کریم سسم نے کر کے دکھائی ہے اور خاتون جنت کی عزت پھر آپ ازواج متحرات کی عزت یہ ساری چیزیں آج کل مرد حضرات جو ہے عورت کی عزت نہیں کرتے انسلٹ کرتے ہیں کیا بات تھوڑی سی بات پر یہ نمک کیوں کام ہوگی نہیں جو نبی کریم سسم نے کہا ہے محبت یہ گاڑی کے دو پہی ہیں عورت اور مرد یہ ایکل چلیں گے تو پھر معاشرہ اور آج کل کی خواتین کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے تو اپنا رول مادل سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زارہ السلام اللہ علیہ اور آپ پردے کی اتنی پابند تھی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سورج نہیں نکر رہا تھا تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سورج نہیں نکر رہا کہنے کہ دیکھنا فاطمہ کے سر سے کئی دوبھٹا تو نہیں سرک گیا یعنی وہ شان تھی یہ عظمت کی شان ہے یعنی آپ کے جس میں اتر کے بال جو ہیں وہ کبھی سورج نے نہیں دیکھے آپ کے پاؤں کی تلی کبھی زمین نہیں لیکھی یہ آپ کا پردہ تھا اور اگر ساری خواتین پوری عالم اسلام کی خواتین سیدہ فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے نقشے قدم پر چلیں تو جب ان کے گھر اولاد پیدا ہوگی تو مام حسن امام حسین جیسے سبان اللہ کیا بات ہے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جیسی کیا بات ہے ہم آپ سے دوبارہ اسی بات اسی ٹاپک پر آئیں گے ہماری بہت پیاری سینات خانک بیٹھی ہیں جب تک ہم ان سے ایک پیاری سینات سن لیں سیدہ آت کا سہروردی ہیں ان سے ہم نات سنیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے ایک وقفے کا اور کہیں مجھ جائیے گا دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز پر بہت خصوصی نشریات رامل خریم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعدہ سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین والا آلہی و صحبی و بارک و صلیم جام الفت کا پناہ تو یا رسول جام الفت کا پناہ تو یا رسول جام الفت کا پناہ تو یا رسول اپنا دیوانا بنا دو یا رسول اپنا دیوانا بنا دو یا رسول میرے قسمت کو جگہ دو یا رسول میرے قسمت کو جگہ دو یا رسول ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول یا رسول یا رسول خواب میں تشریف ملا کر ایک بار خواب میں تشریف ملا کر ایک بار خواب میں تشریف ملا کر یا رسول دید کا شربت پناہ تو یا رسول دید کا شربت پناہ تو یا رسول دید کا شربت پناہ تو یا رسول چانت کو انگلی سمہد پاک میں چانت کو انگلی سمہد پاک میں جس طرف چاہے چکا دو یا رسول 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 سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہو اگر سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہو اگر تم جو آکر مسکرات یا رسول تم جو آکر مسکرات جس طرف چاہے چکا دو یا رسول جام الفت قابل دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول یا رسول یا رسول آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آج انہیں خاتون جنت کی سیرت کو اپناتے ہوئے تمام خواتین پر خصوصی طور پر ان کی سیرت طیبہ پر ہم نے یہ خصوصی ٹرانسٹومیٹر کا احتمام کیا ہے اس خصوصی نشریات کو ضرور دیکھے گا سہری ضرور بنایں ساری عورتیں سب مصروف عمل ہوں گی لیکن یہ پروگرام بھی ہم نے خاتونوں کیلئے ہی اپنے بیچوں کیلئے اپنے بہنوں کیلئے ہی سجایا ہے اس محفل کو مصبت کیجئے گا اور ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں وہیں سے ان کو جوائن کرتے ہیں قاری صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے جو عبادت کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْ وَقِیَامَةَ یہ آیت سیدہ خاتون جنت کی شان میں ناظر ہے آپ کی عبادت کی شان میں تھی کہ آپ سجدہ اتنا لنبا کرتی تھی رکوع اتنا لنبا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی عمد و سنا بیان کرتی تھی روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اتنا لنبا سجدہ کیا سیدہ خاتون جنت نے کہ صبح فجر کی آزان ہو گئی تو اللہ سے عرض کرتی ہیں بارِ الٰہ کوئی ایسی رات تو بنا کہ تیری فاطمہ جی بھر کے سجدہ تو کر لیں ہم وہ ہیں کہ ہم نماز پڑتے ہیں جیسے مرگی کی طرح ٹھونگیں لگا کے تو ایک دفعہ سبحانہ رب بھی علالہ بھی نہیں کہتے اور یہ ان کی نمازیں تھی یہ ان کی نمازیں تھی کہ سجدہ آ پر عرض کرتی ہیں بارِ الٰہ ایسی رات بنا کہ تیری فاطمہ جی بھر کے سجدہ کر لیں یہ وہ سجدے ہیں جن کو امامِ عالی مقام امامِ حسین علیہ السلام نے امامِ حسن علیہ السلام نے دیکھا تو قربوبل آکے میدان میں سجدہ امامِ حسین علیہ السلام نے وہ سجدہ کیا کہ دنیا اس سجدے کو یاد رکھیں یہ صدقہ ہے سجدہ خاتونِ جنت بی بھی فاطمہ دوزارہ اور جتنا عصار قربانی سجدہ فاطمہ جی فرمائے آپ جی آج کے اسی خاص دن سے میں چاہتا ہوں ہماری وہ ماہیں بہنیں جو تھوڑا سا ڈیسارٹ ہیں وہ میرے پاس ایک ربایت ہے اس کو میں بڑھاتا ہوں اسے اللہ روحشنی ڈالیے گا کہ کسی خاتون نے شکوا کیا کہ دین اسلام میں خاتون کی اہمیت کم ہے مرد کے سامنے بیان کیا کہ مرد کو آپ نے فضلت دیا عورت کو تابع کر دیا تو جواب آیا کہ آپ کے اولاد میں سے کتنے بچے ہیں انہوں نے کہا جی تین بچے ہیں ہمارے تو انہوں نے کہا اگر ایک کو آپ کی پر فضلت دے دی تو تین کو آپ کے تابع کر دیا ان کے پاؤں کے نیچے آپ کے پاؤں کے نیچے ان کی جنت لگ دی تو تھوڑا سا ہماری ماں و بینوں کو تھوڑا سا گائٹ کریں اپنی محبت بھی روشنی میں کہ ان کی اہمیت بہت ہے دین اسلام قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمائے کہ مرد آگے ہو عورتیں پیچھے چلیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو عزت عطا فرمائی کیونکہ سرکار کے آنے سے پہلے لوگوں کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ زندہ دھرگور کر دیا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے عورت کو عزت عطا فرمائی جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آتی تھی تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب سیدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو سیدہ کھڑی ہو جاتی تھی جب آپ کے پاس آتی تھی یہ کتنی بڑی شان ہے یہ سیدہ فاطمہ خاتونہ جنت میں چاہتی ہوں قائل صاحب کے کچھ ایسا بتائیں مجھ سے میں تمام جتنی ہماری بہنیں مائیں جو بھی دیکھ رہی ہیں کہ ایسے کیا صفات ہم اختیار کریں کہ ہم بھی مطلب انہی کے نقش قدم پر چلیں اور آج اتنا بڑا دن ہے کہ بس دعائیں ہیں رحمت کے عشرے میں کہ اللہ پاک ہمیں ان کے راستوں پر چلنے کی توفیز دے کوئی ایسی چیز بتائیں جو ہم واقعی ان کو ایک چیز کو لے کر مطلب ہم آگے بڑھ سکیں اپنی روشنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے حضرت حیلی پاک کا گھر تھا سیدہ فاطمہ تدارہ کا گھر تھا اس طریقے سے آپ مائیں ہماری بہنیں عمل کریں تو انشاءاللہ ان کا گھر جنت رہے گا سیدہ خاتون جنت نے کبھی اپنے سرتاج علی مرتضی کا شکوہ نہیں کیا تھا اور جس حال میں بھی ہوتی تھی کنات کرتی تھی سبر کرتی تھی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ پیمند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمیا بیٹی کیا آپ اس فقر کی عالت میں اللہ پہ راضی ہیں کہیں بابا جانی یہ تو آپ نے ہمیں عطا کی ہے میں سبر کر کے نہیں دکھاؤں گی تو قیامت تک عورتیں کیسے سبر کریں تو میرا عورتوں سے یہ التجاہ ہے کہ اپنے گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس پہ سبر کرنے تک شور نہیں مچانا اور وابیلہ نہیں کرنا گلہ نہیں کرنا کہ میں تیرے گھر آئی ہوں مجھے ملے ہی کیا ہے یہ چیز فاطمہ تو زارہ نے میں ایک اور اسی بات کو آگے بڑھاؤں گے قاری صاحب میں چاہتی ہوں کہ وہ واقعہ بھی بتائیں جس سے فاطمہ کی تذبیح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو چکی پیسنے وہ خادم مانگتی تھی کہ اب بابا جانی مجھے کوئی خادم دے دیں میرے مطلب وہ اس پہ تھوڑا سا ذکر وہ بھی ہونا چاہیے ان کے بہت بڑی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت تقسیم کر رہے تھے اور غلام بھی تقسیم کر رہے تھے تو سیدہ خاتونی جنت آپ کے پیچھے آگے کھڑی ہوگی تو عرض کہتی بابا جانی مجھے بھی کوئی غلام عطا فرمائے تاکہ میں نے چکی پیسنی ہوتی ہے تو میری ہیلپ کرے تو سہولت ہو جائے گی میں اچھا بیٹی جزا ٹھہر جائے میں ذرا ادھر سے فارغ ہو جاؤں آپ نے سارے غلاموں کو دے دیا تو کوئی نہ بچا تو آپ نے فرمایا بیٹی میں تمہیں ایسی چیز نہ دوں جو اس غلام سے بھی بہتر ہو اور تمہیں یہ جو تکلیف ہوتی یہ بھی تک تو عرض قدی بابا جانی وہ کیا ہے آپ نے فرمایا فرض نماز پڑھ کے تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور چوتیس دفعہ اللہ اکبر کہہ دیا کر یہ تصویح پڑھا اسے تصویح فاطمہ کہتے ہیں اسے تصویح فاطمہ کہتے ہیں یہ غلام سے زیادہ بہتر ہے جی آگر رات کو میں اپنی بہنوں کو یہ بتاتی چلوں بہت زیادہ کام ویسے تو اپنی یہ آپ روٹین میں رکھیں لیکن جس کو کسی کو تکان ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اگر وہ بی بی فاطمہ کی یہ تذویح پڑھ کر اور اپنے اوپر دم کر کر اگر وہ سو جائے اسے تصور کر لیں تو ساری تکان ساری دور کی تکابت دور ہو جائے گی تو اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ دل تو نہیں چاہتا کہ وقفے پہ جائیں کیونکہ اتنی پیاری محفیل اس خاتون جنت پر اتنی پیاری ہم نے یہ نشریات رکھی ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا لیکن یہ بھی ضروری ہے تاکہ آپ کچھن تک جائیں کوئی ہانڈی نہ جل جائے کہیں دودھ نہ اُبل جائے یہ ذرا دھیان میں رکھے گا اس لیے ہم اس لیے نہیں لے رہے ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کیلئے کچھن میں جائیں اور پھر واپس آئیں اتنی دیر میں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ دیکھتے رہیے نور سہر مقبول ہوگی مانگو ماہِ رمضان کی برکتیں دیکھئے پھیلی ہر سمت ہے روشنی روشنی روزداروں کے چہرے پہ بھی روشنی ہر نمازی کے ماتھے پہ بھی روشنی میرے فرض و عطاعت کی ہے روشنی ہاں یہی میرے ایمان کی روشنی میرے فرض و عطاعت کی ہے روشنی ہاں یہی میرے ایمان کی روشنی ہاں یہی میرے ایمان کی روشنی برستیوں میں مچلتی ہوئی روشنی آسمان سے برستی ہوئی روشنی برستیوں میں مچلتی ہوئی روشنی آسمان سے برستی ہوئی روشنی میری محفل میں یوں ہی ہمیشہ ہمیشہ رہے ماہِ رمضا کی بخشی ہوئی روشنی میری میری محفل میں یوں ہی ہمیشہ رہے ماہِ رمضا کی بخشی ہوئی روشنی ماہِ رمضا کی بخشی ہوئی روشنی میرے تاریک دل کے کسی گوش میں کاش ہو جائے ہلکی سی بھی روشنی میرے تاریک دل کے کسی گوش میں کاش ہو جائے ہلکی سی بھی روشنی ماہِ رمضا کی برکتیں دیکھی یہ پھیلی ہر سمت ہے روشنی روشنی روزدار روزداروں کے چہرے پہ بھی روشنی روشنی ہر نمازی کے ماتے پہ بھی روشنی تاریکی 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 ان کے اصاف حمیدہ ان کے جو بیسی باتیں حسن حسین کی والدہ ان کا ایک اپنا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ تھوڑا سا ان کے اصاف حمیدہ بیان کریں جو گھر میں دیکھ رہے ہیں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا آج دن ہے اللہ رب العالمین نے آپ کی عظمت اور جلالت کو جس قدر بلند کیا ہے وہ شان و کریمی اہلِ ایمان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے آپ کے شان پر ایک بات کہ کے آگے میں ارز کرنا چاہوں گا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نے بڑی خوبصورت بات سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے شان کریم میں کہی آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ کا رضبہ اس بات سے ڈانی ہے کہ سیدہ نے داتوں کو جاگ کر یادِ الہی میں جو آسوں سے اپنا مسلح تر کیا ہے اگر ان آسوں کو ہم عرش مولا پر ڈال دیں تو اللہ تعالی اس کی چمک کو بڑھا دیں یہ سیدہ کا مقام ہے یہ اللہ اکبار رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ملتا ہے تو اب جس خاتون کے آسوں کا مقام یہ ہے تو اس کی ذات کا مقام کیا ہوگا قرآن نے ان کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی اور خاص کر میری خواتین اس پر بڑا غور کی جائے گا قرآن کریم میں فرمایا گیا اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو یتیموں کو یسیروں کو اس آیت کریمہ کے شان نازل کے مطالق فقہاں نے لکھا مفسرین نے لکھا کہ امام حسن الحسین حسنین کریمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیمار پڑ گئے اب ماں کا کلیجہ تھا ظاہرے ایک ماں بھی تھی آپ اور ماں کے حوالے سے بڑا پیارا آپ کا رول موڈل رہا ہے تو آپ نے اللہ کی حضور منت مانی عدا بھی دیکھیں کتنی پیاری ہے کہ اپنے بچوں کو راضی سہتیاب ہونے کی نہیں بھی اللہ کی نظر چاہی ہے کہا کہ اللہ میں تیرے حضور تین نوزے رکھوں گی منت مانی کہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں میں تیرے حضور منت کے تین نوزے رکھوں گی اللہ کی کرنی ہوئی کہ وہ ٹھیک ہو گئے اب وقت تاکہ روزے رکھنے کا سیدہ نے پہلا روزہ رکھا جب آپ جس وقت روزے سے تھیں تو آپ کو دیکھا دیکھا آپ کے والد نے بھی روزہ رکھ لیا کہ بھئی چلے بچوں کے سہتیاب بھی کی نہیں مانے منت مانی میں بھی شریک ہو جائیں مطلب رشتہ دیکھیں آپ میہ بی بی کے درمی سے دونوں نے روزہ رکھ لیا روزہ رکھا اور جب سہر کا وقت آیا تو آپ کو بتائیں یہ گھرانا تو ایسا تھا جس کو دنیا بھی رکس کے ضرورت نہیں تھا یہ اللہ کی محبت میں تر رہتے تھے لیکن پھر بھی ہمارے اور آپ کے نہیں کہ ہمیں تربیت ملتی رہے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا تھا تاکہ ہم ان کے کھانے سے خود سیکھیں کہ ہمیں کیا کھانا ہے اس لیے وہ اپنے گھر میں اتنا رکس رکھتے تھے تاکہ ہماری اور آپ کے تربیت ہو جائے ورنہ انہیں دنیا بھی رکس کے ضرورت نہیں تھی وہ تو اللہ کی محبت میں زندہ رہتے تھے وہ زندہ رہیں گے سگدہ نے پھر جو افطار تیار کی دن بھر کے بھوکے پیاسے دستک ہوئی افطار کے وقت تھی کہا بھئی یتیم ہوں گھر میں کچھ ہے اب یہ تو گھر تو ایسا تھا کہ کوئی آ جائے تو خالی ہاتھ کو رکھتا نہیں تھا سگدہ کے پاس جو افطار کی نہیں تھا وہی خیرات کر دیا اب جب افطار کا وقت آیا تو دونوں ہی نہیں سگدہ نے بھی ہو رہا آپ کے شوہر سگدہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ بجول کریم دونوں نے پانی سے روزہ کھول لیا دوسرے دن میں روزہ رکھا افطار کا وقت آیا وہی کھانے کو جو میسر تھا رکھا پھر دستک ہوئی پھر پتہ لگا مسکین ہے تیسرے دن کوئی قیدی آیا کوئی اسیر آیا اس کو دے دیا تینوں روزے رکھے اور افطار کا وقت آتا تھا تو جو افطار میں میسر آتا وہ خیرات کر دیا کرتے تھے وہ روزہ پانی سے کھولا کرتے تھے اللہ کو یہ عدہ اتنی پسند آئی کہ پوری قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ نازل فرماتی ہے یہ سیدہ کی شان ہے ہمارے بچے پیدا ہوں بہو اگر بیٹا نہ دے تو سازتانہ مارتی ہے اب کتنے تانے دیتی کہ بیچاری وہ جو بہو ہوتی ہے وہ خود دسہارڈ ہو جاتی پریشان ہو جاتی یہ اس کی قدرت میں نہیں اس نے سب سے بڑا پہلو یہی دیا ہے کہ تمہیں بیٹی بھی دی تو علاق سے تو نماز آنا کتنی ایسی نعمتیں ہیں آپ دنیا کی پیسے ہی خرچ کر کے لے سکتے ہیں مگر اولاد کی نعمت نہیں خریف سکتے ہیں سب ہم یہی آپ سے گزارش کر رہے ہیں یقیناً ان کی شان نے تو جتنی ہم بات کریں وہ کم ہے اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوں گے کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ جو ہماری ماں بیانیں ہیں ان کے لئے کوئی ایسا ترقیب آپ دے ہیں میں ابھی جو بات اپنی پوری کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اب بیٹا رکھنے کی منت مان لی جاتی ہے کہ دادی جو تھی انہوں نے بہو میں بہت ساتھ نے منت مان لی کہ بھئی اگر پوتا ہوگا تو میں اس کی کان چھتوا دوں گی بڑے بال رکھے گا یا اتنے دن جو انگیے پاؤں جائے گا وہ ترہ ترہ کی منتیں ہوتی ہیں ان منتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے سیدہ کے ہاں منت کا اصول کیا تھا وہ دیکھیں آپ بچے بیمار ہوئے ہیں تو اس احتیابی کے لئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے نفس پر بارگری کیا آپ نے وہ نفس کی بارگری کیا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے مشکل میں آئی ہے تو منت مان لی کی نہیں ہے ہم نے اپنے آپ پر مشکل لاتے ہوگا اللہ کو رضا حاصل کرنی ہے تو یہ ہماری میں پہلو ہے ہماری مائے بھی نے اس پہلے سے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھے کہ اولاد دینا اللہ کے دست قدرت میں ہے جب اولاد ہو جائے جو بھی اللہ رب کائنات کی عطا سے ملا ہے وہ اس کا شکر ادا کر لیں سگیدہ ایک ماں بھی ہیں ایک بیٹی بھی ہیں ٹھیک ہے اور ماں اور بیٹی بچوں کا پہلو تو ایک الگ ہے لیکن اس سے پہلے آپ بیٹی بھی رہ چکی ہیں اور جس زمانے میں حضور نے سگیدہ سے محبت کی وہ بڑا پرفتن زمانہ تھا اور بچوں کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیا جاتا تھا تاریخ کے عوراق اٹھا کے اندرے کے لئے یہ بھرے پڑے ہیں کلیجہ موں کو آتا ہے کہ ایک باپ اپنی بچی کو زندہ درگور کرنا عرش کی فرشتے بھی کام توں کے کہ باریلہ کیسی وہ خلوکیں جو اس پر بھی رحم نہیں کرتی کہ پھول جیسی بچی کو جس نے بھی ساسے بھی نہیں لیا اس کو اٹھا کے گلہ دوا کے اور زمین میں گار دیا جاتا ہے اس زمانے میں میرے حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس زمانے کا سب سے بڑا جہاد ہے جب بیٹیوں کو روندہ جاتا تھا میرے محبوب فرمایا کرتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضور کو قلبی طور پر ان سے بڑی محبت تھی اتنی محبت تھی کہ بسا وقت حضور ان کو فرمایا کرتے تو امی ابیہ امی ابیہ کا مطلب وہ میرے باپ کی ماں اتنا بڑا ضطبہ حضور نے ان کو دیا تھا یہ ایک بیٹی کا مقام ہے وہ باپ کا رشتہ ہے اور جس طرح آج سگدہ کی سیرت ہمارے سامنے اس کا ایک پہلو بھی ہمیں پناہ لے ہماری زندگیوں کے انتر وہ سکون تاری ہو جائے کہ ہماری زندگی یہاں بھی روشن رہے ہماری زندگی آخرت میں بھی روشن بھی جائے یہ سیدہ کی عظمت کا پہلو ہے ہمارے ہمیں شکوے بڑے آتے ہیں عورت فوراں شکوہ کرتی ہے سب سے پہلے تو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے تنخواہ کتنی ہے رشتہ جب تے کیا جاتا ہے بلکل آپ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے ہم علامہ صاحب ابھی ہمارے پاس ایک چھوٹا سا وقت ہوا جاتا ہے وقفے کا تاکہ جو گھر بیٹے سہری کر رہے ہیں ان کو بھی یہ وقفہ دے رہے ہیں جو چھوٹے موٹے سے کام ہے وہ جلدی سے کر کر یوں آئیں چینل چینج مت کیجئے گا ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے خدمت میں خصوصی نشریات لے کر نور سہر خوش آمدید ناظی میں ہوں آپ کی اپنی میزبان ناہیدہ شمیم اور آپ کو پتہ ہے کہ آج شروع کے سیگمنٹ میں ملک ساتھ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے نیکی کے سیگمنٹ کے میزبان ہے تو آج ان میں ان کو دعوت دی کہ آج تھوڑے دیر کے لیے ہمیں بھی جوائن کریں آپ اور بات ہو رہی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پر لاکھوں سلام ہم ان پہ ہی بات کریں گے اور ایک بہت خوبصورت سوال میری ذہن میں اور میں چاہتی ہوں اپنے دونوں میمانوں سے ایک ہی سوال کروں اور یہ سوال میں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں اپنے تمام ان بہنوں کو اپنے تمام ان ماں کو جو یہ سمجھتی ہیں خاص طور پر جو شادی ہو کر اپنے گھروں پر جاتی ہیں اور ان کی ساس کہتی ہیں کہ مجھے بیٹا چاہیے یہ انکر شہر کہتا اور کتنے طلاقے ہو جاتی ہیں کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں بیٹے کے لیے کہ بیٹا چاہیے کیوں کیوں چاہیے کیونکہ ان کو چاہیے کہ ان کی نسل آگے بڑھے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نسل بیٹوں سے آگے بڑھتی ہے لیکن اللہ رب العزت پر یقین رکھے تو نسل بیٹیوں سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے اور اس کا نمونہ ہمارے سامنے سیدہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات پر ہم روشنی ڈالیں گے اسی سوالوں کو ہم اپنے دونوں مہمان سے کرنا چاہیں گے اور یہ جواب ہوگا ان تمام بینوں ماہوں کے لیے ان تمام ساسوں کے لیے ان تمام شہروں کے لیے جو بیٹوں کو نسل بڑھانے کا آلہ سمجھتے ہیں میں تو یہی کہوں گی بہت تنک بات ہے لیکن اسی کو آگے بڑھاؤں گی جی آپ اس کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحمن جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو اس میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت بھی ہے اور وہاں سگدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تخصیص بھی ہے رواج تو دنیا کا یہی ہے کہ بچوں کی جو نسل ہوتی ہے وہ باپ کے ذریعے بلادوں سے بڑھتی ہے بیٹوں سے بڑھتی ہے لیکن یہ حضور کی خاصیت تھی آپ کے بیٹے تھے آپ کے شہزادگان تھے لیکن وہ بچپن ہی میں وصال فرما گئے تھے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں آپ کو اللہ رب العالمین نے بیٹیوں سے نوازا اور سگدہ فاطمہ کا وہ مقام کے حضور جانعب سگدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے بڑی محبت کی اس کی ایک بات میں پہلے وضحات کر دوں حضور کو سگدہ فاطمہ سے محبت اتنی زیادہ کیوں تھی وجہ یہ تھی کہ میرے محبوب نے سگدہ سے پہلے اپنے تین شہزاد جوان بچیوں کے جنازوں کو کاندھا بھی دیا تھا اب جس شخص کی تین بیٹیاں چلی جائیں اور چوتی بیٹی بھی ہو تو آپ یقین کروں بیٹیوں کا درد جب آتا ہے تو وہ سارا پیار اسی بچی کو دے دیتا ہے یہ فطرت کا تقاضی ہے میرے محبوب نبی تو تھے لیکن باپ بھی تھے بیٹییں بھی اللہ نے آپ کو دی تھی تو اس اگر اس میار پہ اگر ہم دیکھیں کہ باپ اپنی بیٹیوں سے کیسی محبت کرتا ہے تو حضور نے سیدہ سے اسی لیے محبت کی کہ اس سیدہ کی صورت میں حضور کو تین شہزاریاں اور یاد آتی تھیں وہ تین بیٹیاں اور یاد آتی تھیں اسی لیے حضور سارا پیار سیدہ سے کیا کرتے تھے اور جہاں تک نسل کی بات ہے دیکھیں یہ سیدہ کا مقام ہے یہ اللہ نے ان کو مقام عطا کیا ہے اور یہ بات بھی ہم جوڑ سکتے ہیں کہ بچوں پہ فخر نہ کرو بیٹیوں پر بھی فخر کرو بیٹیوں پر فخر کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں بھی بیٹیاں ماشاءاللہ جو ہیں اپنے والدائن کا آج بھی ساہ رہے ہیں پہلے آپ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں سمجھتے ہوں گے اس بات کو ظاہر ہے جن کے اولادیں ہوں گے جن کے بیٹیاں ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں پہلے کہا جاتا تھا کہ بھئی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا یہ کہا کرتے تھے دو بیٹیوں اور ایک بیٹا لیکن آج کیا کہتے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی اب اتنی بڑی تبدیلی کیسی آئی کیونکہ رہتی دنیا نے دیکھ لیا جو دور جہالت کی سوچ بریوی تھی کہ بیٹے 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 پتہ لگیا کہ بیٹوں نے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے اور بیٹی کیا کرتی ہے میں سمجھتی ہوں عورت کا مقام آپ دیکھیں کہ اللہ پاپ نے ہر نبی ہر ولیوں کو پیدا کرنے والی عورتی مقام اس کا مقام آپ دیکھیں کہ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے آپ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی تین بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی پروش اچھی اور ان کو شادی بیار کر کے آپ نے گھر کے بھیج دیئے قیامت والدین وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں سبحان اللہ جس کی دو بیٹی ہیں اس کو بھی یہ عجر جس کی ایک بیٹی ہے اس کو بھی یہ عجر اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قیامت والدین بندے کا نام اس کی ماں کے ساتھ پکارا رہا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کے ساتھ نہیں پکارا جائے کیا بات ہے حضرت آخری بات کرتا ہوں حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا حضور ساری دنیا اپنے ماں کے ساتھ پکائے حضرت آدم علیہ السلام کی تو ماں آئی نہیں وہ کس سے پکارے جائیں گے آپ نے کیا فرمایا کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی روگارے کی کیفیت میں تھے اور آپ کی آل سید بابا بلے شاہ صاحب رنگ کا فرما دے انت پہر دی خبر نہ کوئی رنگی رنگ بنایا رنگی رنگ بنایا اللہ آدمی بنایا حابیل کابیل پت آدم دے آدم کس دا جایا اسی آدم تی اگے ہوئے آدم ساڑا جایا کیا بات ہے یہ شان ہے میرے آقا سحسن کی خاندان کی کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شامع کیا بات ہے بہت خوبصورت بات ہے بہت ہی خوبصورت بات گئی اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی آخری اگر کوئی بات کوئی ایسا میسج عورتوں کے حوالے سے بلکل مختصر وقت ہے بلکل مختصر سا چاہتے جاتے موجودہ دور کے حوالے سے دل تو نہیں کر رہا بلکل یہ ختم دل نہیں چاہتا ہے کہ یہ سیکمنٹ ختم ہو لیکن ملی صاحب آپ نے ایک طراز کی بات کہی تھی کہ مردوں کو بڑی فضیلت دی گئی اور دوکھوں نہیں دی گئی لیکن یہ آج کل جو ہمارے میڈیا پر کچھ ٹرینڈر لوگ آتے ہیں جو بنیابی تعلیم پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو لبرلز یا سیکولر میڈیٹیتے ہیں ان کی اپنی سوچیں لیکن یاد رکھیں جہاں تک دین کی بات کے تعلق ہے دینی نظریات کے تعلق ہے بات اللہ تعالی نے فضیلت مرد یا عورت ہونے سے نہیں دی ہے تقوی سے دی ہے یہ یاد رکھئے گا پہلے کہ اللہ کے حضور کون فضیلت یافتہ ہے تقوی جس کا ہوگا مرد بھی عورتیں بھی مردوں سے زیادہ بلند ہوئیں سیدہ فاطمہ خاتون نے ننت دیکھا جائے تو عورت دی نا لیکن ہزاروں متقین سے بڑھ کر مقام ہیں ہزاروں صالحین سے بڑھ کر مقام ہیں ہزاروں اللہ کے جو جتنی بھی صالحین ہیں ان سے بڑھ کر مقام ہیں جب تک انہوں کو نہ مانا جائے تو ولایت کا باہ بھی نہیں کھلتا ولایت کا دروازہ ہی نہیں کھلتا تو فضیلت جو مرد عورت ہونے کی نہیں ہے فضیلت تقوی کی ہے تو ہمیں ان خاتون سیدنا خاتون جنب فاطمہ ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے سب سے بڑا پہلو یہ ملتا ہے کہ چاہے اگر کوئی ماں ہے چاہے بہن ہے یا بیٹی ہے وہ ان کے پہلو سے یہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے پہلو میں ماں ہونے کی حصیت سے بیٹی ہونے کی حصیت سے کیا کردار ادا کیا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے آخری سیدہ خاتون جنت آخری بہت چھوٹا سا مقتصد وقت ہے سیدہ خاتون جنت کی سب سے بڑی صرف کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار سبحان اللہ کیا بات ہے اور ان کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے شوہر ولیوں کے سردار ہیں اور ان کے بابا جانی نبیوں کے سردار ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے خواتین سے میری آخری یہ التجاہ ہے کہ اپنے آپ کو سیدہ خاتون جنت کے نقشے قدم پر ڈھالو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھل بھی اولاد بھی اچھی ہوگی نایدہ اتنا اچھے آج سیکمنٹ ہے ماشاءاللہ جانے کا دل تو نہیں کر رہا لیکن آپ سمجھتے ہیں اور ہم اپنے اسی کے ساتھ ہم اپنے دونوں مہمانگرامی کے دل سے شکریہ دا مطلب شکریہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی پیاری نشریات کو اور خوبصورت شکریہ نہیں کہتے جزا کر رہا کہ آپ نے اتنی خوبصورت نشریات کو اور حسین بنا دیا اور میرے لوگوں کو میری دعا ہے کہ اللہ میٹرو نیوز ون کو دن دگنی راچوگنی ترکیتہ فرمائے اور جتنی بھی اس کی پریشانیاں ہیں رمضان و مبارک کے صدقے دور فرمائے دور ہو جائے بلکل اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے نات مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں بہت پیارے سے نات خواہ بہت خوبصورت گلے بہت خوبصورت آواز ہیں ان کی اور ان کو سن کے بہت مزہ آتا ہے بہت اچھا دل چاہتا ہے کہ میں بھی نات پڑھوں یہ آپ حدیہ پیش کریں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ یزیدیوں کی سزالہ لائے اللہ 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 حسینیوں کی جزالہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا غناء خودائے حیالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بہت خوبصورت نات نات حدیہ پیش کیا ہے انہوں نے اور آپ ظاہر سی باتیں اسی ٹاپک پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن اس وقت ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اس دوران آپ جلدی جلدی اپنے دستخان سجا لیں کیونکہ سہری کا وقت اب ظاہر سی باتیں ختم اب بھی ختم تو نہیں ہوا لیکن شروع ہو چکا ہے اختتام بھی ہونا ہے اور دیرے دیرے ڈھل رہی ہے سہری کا وقت اور بلکل آپ جب تک اپنے دستخان سجا لیں دستخان پہ سب بیٹھ جائیں وضو بنا لیں اور دعائیں آپ مانگیں ہمارے لیے بھی اپنے لیے بھی تو جب تک کے لیے ہم واپس آتے ہیں آپ وہیں رہیے گا دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز پر نور سہر رسالت فاطمہ رسالت فاطمہ رہم نبی ہے سائیہ رہم ہے فاطمہ رہم نبی ہے سائیہ رہم 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 فاطمہ مریم مریم کا بات مہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم مریم کا بات مہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ مہ مریم مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ اللہ بلکل علی عبرار نے ہمیں جوائن کیا ہے اور اب ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں علی سب سے پہلے تو میں اپنے مہمان بہت ہی خاص ذلفقار علی حسینی صاحب کے بڑے خاص بھائی دوست اور چہیتے جن کی ناتے بڑی مشہور تھی اور شہزاد حسینی ان کا نام ہے یہ بھی بہت سیدہ شہزاد حسینی صاحب ہمارے ساتھ جو کہ ذلفقار بھائی کے بہت قریبی دوست اور آخری لمحات میں ذلفقار بھائی کے ساتھ رہے آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں آج آپ سے ذلفقار بھائی کے بارے میں جانیں گے اور ان کی جو دات تھی در نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قصبت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا ابھی ہم ان سے سنتے ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ ہی دوسری ہماری مہمان ہے محترمہ حمیرہ عمر سماجی رہنمہ ہے اور صدر ہے یہ سفیر امن کی یہ چیرمین بھی ہے ماشاءاللہ سے آپ کو بھی خوش حامدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ سیدہ ابی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے اس پہ بھی ہم آئیں گے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا خیال ہے علی اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف آئیں زیادی سی بات ہے سنتے سنتے تو انسان انسان ملکل ہی مہو جاتا ہے دل نہیں چاہتا کہ وہ ختم کرے اس سے پہلے ہم چلتے ہیں سنا کی طرف نیکی کا سیگمنٹ ہے پہلے ہم اس سے سنا تو آج ملک صاحب نے کہا تھا ملک صاحب نے کہا تھا کہ آج وہ کچھ سرپرائز دینے والے ہیں ہمارے ناظرین کو تو آئے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سنا آج کہاں پر ہیں کہاں سہری کر رہی ہیں آپ بھی دیکھیں اور آج دیکھیں کہ کیا بڑا مطلب ایک سرپرائز ہے ناظرین کی طرف چلتے ہیں سنا کی اور ملک ستار کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج وہ کہاں سہری کر رہے ہیں آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس سے براہ راز فرنڈ لائن پر لڑنے والے سن پولیس کے ان نوجوانوں ان افسران ان اہلکاروں سے جو لوگ ڈاؤن میں جو لوگ ڈاؤن میں ربزان مبارک کے دنوں میں روزی کی حالت میں سارا سارا دن ساری ساری ہم ڈاؤن میں کرونا وائرس سے بڑا ر رینب جو لوگ ڈاؤن میں موسیقا 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 جلدی جلدی سہری کریں نماز پڑھنے کا بھی وقت ہو گیا ہے دعائیں بھی دیکھیں دعائیں بھی پڑھیں اور ساتھ میں ہمارا پروگرام بھی دیکھتے رہیں کیونکہ آج کی یہ خصوصی نشریات صرف آپ کے لیے سجائی گئی ہے ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد سب امبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی جب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے بہت خوبصورت بہت خوبصورت اور سن کر باقی ایک بہت پیاری سی محفظ بن گئی ہے جو آج کل ہمارا انوارمنٹ ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے جو وبا جو کرونا کا اس وقت چاروں طرف ایک خوف ہے اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس کے لیے ہم نے دعوت دیئے اپنے اس نشریات میں ظاہر سی بات ہے سائرہ سادیا آپ کا محترمہ حمیرہ عمر صاحبہ سوری میں آپ کا نام بولے رہی تھی تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ صدر ہیں آپ اس کو کہاں دیکھتی ہیں جو آج کل یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرنٹینہ ہے اور میرے خیال سے شہر کے بیچم بیچ بنائی جا رہی ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں یا نقصانات ہیں اس کے آپ تھوڑا سا بتائیں گے فرسٹ اف آل تو فائدے بھی ہیں اس کے اور نقصان بھی ہیں فائدے اس جگہ کے اوپر ہیں کہ اس سے ہم بیماری کو روک سکتے ہیں اس وبا کو روک سکتے ہیں لیکن بہت سارے نقصانات بھی ہیں اس کے لیکن اس وقت ہمارا بھی کام کرنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ہم جنرل پرپس کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ اب ہم حجوم نہیں لگا سکتے میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی گورنمنٹ سے ابھی میری بات جو میں کمپلیٹ کر رہی تھی اس میں یہ تھا کہ جو ہمارا میجرنگ سکیل ہے سب سے بڑی بات تو وہ غریب اس طریقے سے دیکھتے ہیں لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جو مطلب ایک اچھے ایریا میں رہ رہے ہیں اپنے بچوں کو اچھا لائف سٹائل دینا چاہ رہا ہے لیکن اس کی سیلری اتنی نہیں ہے اس کا آپ گھر دیکھ رہے ہو کہ یہ اتنے بڑے گھر میں رہ رہا ہے اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس سب کچھ ہے آپ اس کو مدد کرنے نہیں جا سکتے لیکن وہ جنرلی سفید پوش ہے وہ کیوں ہے کیونکہ وہ کسی کے آگے جا نہیں سکتا ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں کی مدد کریں میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گی کہ خدارہ آپ فنڈ جو ہے وہ بلدیاتی سطح پر ٹرانسفر کرو سن گورنمنٹ سے میں اپیل کرنا چاہوں گی کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ سن گورنمنٹ اس کے پاس اتنے سارے مسائل اور بھی ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا اگر ہم بلدیاتی میٹر کے اوپر مطلب فنڈز کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ہر ایریے میں مطلب یو سیز بھی ہیں اور کانسلرز وغیرہ کی بھی مطلب جو لوگ مطلب کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں کسی آفیسز میں جاب کرتے ہیں تو وہاں سے ڈیٹا لیا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ کون ہے کیسا ہے کیونکہ ان کے پاس کمپلیٹ ڈیٹا ہوگا سفید پوچھتا کم نہیں پہنچ پا رہے نا اس کی وجہ یہی ہے اور تماشا بن جاتا ایسے کیسے پہنچتی آپ کیسے پہنچتی ہیں میں آپ کو اس کا ایک مطلب حل بتا رہی ہوں یہی حال ہے کہ گورمنٹ جو ہے عزت نفیوں کا برقرار رہے دیکھیں جب آپ فنڈز کو ٹرانسفر کرو گے جو بلدیاتی سطح پر جب آپ ٹرانسفر کر دو گے تو ہر ایریے میں مطلب ایک کانسلر جو تھا اس کے پاس چار سے پانچ گلیاں ہوتی ہیں اس میں پتا چلتا ہے کہ کون سا فید تو وہ سیلفیز نہیں بنائیں گے یہ جو مطلب بہت سارے ادارے یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ ہزار روپے کی بھی مدد کریں گے تو وہ اس کی بھی سیلفی لیں گے میں بتاتی ہوں کہ جو پولیوز کے جو ورکرز ہوتے ہیں میرے خیال سے ان سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے گھر میں کتنے افراد ہیں کتنے بچے ہیں تو اگر آپ ان کو بھی ہائر کریں ان سے بھی آپ ڈیٹا لیں تو ان سے بھی بہترین ڈیٹا دینے والا اور اس کے علاوہ آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ ان کے تھرو آپ دیکھیں آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ آپ اتنے زیادہ آپ کٹ سفورٹ کر سکو یا آپ کرونا ٹیسٹس کر سکو تو اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ وہی ہی ہیلتھ ورکرز جو پولیو ہیلتھ ورکرز ہیں ٹھیک ہے ان سے آپ مطلب ان کو ان سے جو ہے آپ وہ جو ایمیونیٹی سسٹم ہے ہمارا بیسکلی یہ ڈسٹرپ کرتا ہے ایمیونیٹی سسٹم جس کا خراب ہو اس کو تو کرونا وائرس آپ وہ مطلب ان تک وہ جو چھوٹے بچے ہیں یا بزرگ ہیں ان تک وہ وائٹیمن سی جو ہے وہ آپ پہنچا سکتے ہیں ان کے تھرو یا کوئی اور ایسی چیزیں جو مطلب فائل ہیلتھ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہو انٹرنیشن لیول کے اوپر بھی کہ میڈیسن لاؤس ہی دے رہی ہے ابھی تک اور ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو ہم جتنا بڑھ سکیں سینیٹائزر ہم کھا نہیں سکتے ٹھیک ہے ہمارا امیونی سسٹم امیونیٹی سسٹم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مطلب اندر سے وہ ہیلتھی نہیں کر سکتا سینیٹائزر یا گلاوز یا ماسک ہمیں پہلے اندر سے اپنے آپ کو جو ہے ہم راشن دے دیں ٹھیک ہے لیکن راشن میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں پروٹین سو ملیں گے اس میں کیونکہ آپ دالے دے رہے ہو لیکن کب تک کھائے گا میں تو بلکل یہ کہنا چاہوں گی جاہی سی باتیں کیا خیال علی کہ آپ جو ہے اگر کوئی راشن بیکس دے رہا ہے تو کوئی پروٹین کوئی گوش کوئی فروٹ جیسے آج کل ہے کسی نے دودھ پہنچا دیا اب ہر کوئی راشن ہے وہ ضرورت ہے میں کہتی ہوں ضرورت ہے زندگی ہے وہ راشن کے علاوہ بھی بہت سے مسائل کی باری ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچن میں ایک دستو خان پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بلکل اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ازان غور سے سنیں ازان کے بعد ازان فجر کے بعد ہم دوبارہ جوائن کریں گے اور آپ بھی ہمیں جوائن کیجئے گا جب تک کے لیے ہم جاتے چھوٹے سے وقفے کی طرف سنتے رہیے آپ ازان فجر ویلکم بیک ناظرین ہم آ چکے ہیں ازان فجر کے اور ناظرین ازان فجر آپ نے سنی آپ تمام بچوں کو انتظار ہے اس پاکستان کے سب سے بڑے ناتے کمپیٹیشن کا جس کا آغاز ہم دو دنوں سے کرتے آئے ہیں اور آج بھی ہمارے سٹوڈیو میں چھے بچے ہیں جو کہ ان کی ویڈیو چلے گی اور ججیز ان کو سلیک کریں گے اور کوئی ان میں سے ایک بچہ ہوگا جو سٹوڈیو میں آئے گا اور اپنے فن کو نہ پیے گا جی چلتے ہیں what's up ویڈیو کی طرف میں لب کشا نہیں ہوں اور میں مہوے الٹ جا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میں مہوے الٹ جا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا موسیقی موسیقی مولا موسیقی موسیقا 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 خوشا محبت زہر عقیدات موسیقا 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 رخِ مصطفیٰ کو دیکھا تُو دیوں نے جلنا سیکھا رخِ مصطفیٰ کو دیکھا تُو دیوں نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا ماشاءاللہ سبحاناللہ کیا بات ہے ناظرین یہ جو بچے روز پڑھ رہے ہیں میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنے auditions ہیں ابھی ان میں سے روز ایک بچہ سلیکٹ ہوگا جو انشاءاللہ دس ربزان کے بعد یہاں پر آئے گا اور سینئر ججز کے سامنے پڑھے گا جو کہ رضانبی ابھی آپ نے کہا کہ ویڈیو سننے میں اور لائف سننے میں بڑا فرق ہوتا ہے تو پتائیے کیا فرق ہوتا ہے ویڈیو میں اور سامنے سننے میں ویڈیو بنانے میں ایک تو ہیزٹیشن نہیں ہوتی اتنی زیادہ کسی چیز کا پریشر نہیں ہوتا جب یہاں پر آکے پڑھتے ہیں تو کیمرے کو فیس کرنا جتنے کمپیٹیٹرز آتے ہیں سامنے ان کے وہ سب یہاں موجود ہوتے ہیں تو ہم ایسا کریں گے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھتے ہوئے ہم سب کو بلائیں اور مقابلہ انشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ کے سامنے پریش کیا جائے ایسا چیز آپ کو ٹریک کرتی ہے کہ یہ بچہ فرسٹ ہے یہ بچہ سیکنڈ ہے جی کسی کو بھی پرکھنے کے لیے ناد خانی میں کسی کو بھی آپ نے اگر پرکھنا ہے تو اس کا انتخاب کلام دیکھیں کہ اس نے کس کلام کا انتخاب کیا ہے اس کا ادائیگی دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نے ادا کیا ہے پھر دوسرا اس کا سر چیک کریں کہ وہ سر میں ہیں یا لہ میں ہیں تو یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس کا انتخاب کلام اور شائر کون ہیں اور کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں رکھی جائیں گے اور آج جو آنے والے ہیں ان سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کلام پڑھیں تو کسی مستند شائر کا کلام پڑھیں اور اس کو بھرپور پریکٹس کے ساتھ تیاری کریں جیسے کہ سلسکار بھائی تھے ہمارے جی جی بھائی کیا کلام پڑھتے تھے وہ انہوں نے بہتری شورا کا تخاف کیا بلکل ایک چھوٹے سی وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف دیکھتے رہیے نور سیر میٹر ون نیوز پر موسیقی موسیقی سلی اللہ شفیعنا سلی اللہ محمد جہاں روزہ پاکے خیر البرہ ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزہ پاکے خیر البرہ ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانا یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے تم اقبال یہ نادل کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو کہاں تم کہاں مد ہے ممدو ہے یا زدہ یہ جلوت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں ان آیت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ آپ کا اور جزاک اللہ اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ملک ستار صاحب نے اور ملک ستار صاحب ویلکم اور ماشاءاللہ سے آپ ابھی ایک نیکی کا سیگمنٹ کر کے آ رہے ہیں اور بہت اچھا لگا دیکھ کر جیسے کہ ناظین کو انہوں نے کل بتایا تھا کہ کوئی سرپرائز ہے آج ایک کوئی آپ کر بہت ہوئی ناظین نے دیکھا سرپرائز سرپرائز دیکھا میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی ملی ستار صاحب کل آپ نے وہی بات میں ہی چھوڑ دی تھی اور وہ بات میرے ذہن میں اب تک ہے کہ کوئی دینی مسئلہ ہے مطلب کوئی ہے کوئی ایسا سنسٹیپ کوئی ہے مسئلہ کوئی پرابلم ہے جو آپ بتا رہے تھے کہ کوئی دینی معاملے میں جو میں کل ڈسکلوز کروں گا تو آج کا بڑا بچینی سے مجھے بھی اور ناظرین کو بھی انتظار ہے وہ کیا ہے جی جی نایدہ نے بلکل کہا تھا لیکن وہ ایک ساتھ تھی چیزیں میں بتانے والے تھے کہ پہلا جو سیگمنٹ ہے وہ نیکی کا تھا جو کہ ملی صاحبی نیکی کا سیگمنٹ کر کے سوڈیو میں آئے ہیں ہم پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو خیال ہے ان کے دل میں جو آیا ہے جو کل رات آپ گئے آپ پہلے وہ تاثرات بتائیں کہ آپ کے دماغ میں کیسے آیا کہ گھروں کے جگہ آپ نے اچانک سے یہ پورا سسٹم میں چیز کریں گے ہونے چاہیے ویسے سب تو گھروں کو دیکھ رہے ہیں سکرورٹیک فورسز کو آپ نے مدی نظر رکھا اور میرے نظر ہے ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گیا جی انشاءاللہ اللہ میں آپ کو ساری باتیں نہیں بلا دوں گا میں نے کل گیا آپ کو کہا تھا کہ کچھ باتیں ساری باتیں سرپائز رکھوں گا انشاءاللہ تو الحمدلاللہ میں ابھی سہری پہ گیا ہوں تمام ان چیک پوستوں پہ جہاں ہمارے پولیس کے جوان کھڑے تھے ماشاءاللہ اور میرے ذہن میں یہ باتیں مطلب ضرور تھی کہ وہ لوگ بلکل فرنڈ لائن کے ہمارے مجاہد ہیں وہ بھی بلکل میری طرح پاکستانی ہیں اور جب میں وہاں گیا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ وہ لوگ دن راہ دیکھ کر کے ماشاءاللہ ہماری خدمت کر رہے ہیں ہماری عوام تھوڑا تعاون رکھے ان کو اپنا محسن سمجھے ان کا اپنا مخالف نہ سمجھے جب آپ ان کے پاس گئے ان کے تاثرات کیا تھے آپ کو دیکھ کے کہ آپ سہری لے کے گئے ان کے لئے میں نے سارا پلان کیا تھا ماشاءاللہ پیٹریارٹ کے پلیٹ فارم سے میں ان کے پاس گیا سہری کا اتمام مکمل لے کے گیا اپنے پیٹریارٹ فورس لے کر گیا ناظرین نے دیکھا کہ کیا خوبصورت سہری تھی اور میں نے انشاءاللہ پوری کوشش کی کہ جا کر ان کو دیکھوں ان کو سمجھوں اور ان کے کوئی مسائل بھی ہیں تو ان کے لئے بھی مکوشش کروں لیکن الحمدللہ ہمارے پاس وقت یہ موجودہ حالات میں اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے کہ جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں مشتاق مہر صاحب میں ان کا بہت زیادہ دلی شکر گزاروں غولان نوی مہمن صاحب اور ہمارے ڈی آئی جی ایڈمن صاحب ہیں یوسف ضعی صاحب انتہائی مہدبر لوگ ہیں میں یہ سوچ کر رہا تھا کہ شاید میں ایزے پیٹریارٹ پاکستانی یہ سب چیزہ آرینج کر کے لے کے جا رہا ہوں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ غولان نوی مہمن صاحب نے ان کو سرگلٹ کیا ہوا ہے کہ جو سہری کا اتمام ہے وہ آلڑی میرے علاوہ بھی یہ تو بیٹریار کیا تھا میرے علاوہ بھی انہوں نے آرینج کیا ہوا تھا تمام چونکیوں پر وہ پچھا رہے تھے میرا بہت دن پر آئی جی غولان نوی مہمن صاحب اور دی آئی جی ایڈمن صاحب یوسف صاحب ماشاءاللہ پڑا کمال کام کر رہے ہیں پھر اسی طرح سے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بیٹا ہم ماسک آپ کے لئے لائے ہیں ہم آپ کے لئے سینٹائزر لائے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ سر ہمالی پولیس ٹیم دی آئی جی ایڈمن صاحب کی سربراہی میں ہمیں ہر دوسرے سے تیسے دن ویڈٹ کرتی ہے اور ماشاءاللہ ہمارا پورا خیال رکھا جا رہا ہے کہ ہم کرونا سے کیسے بچیں گے تو مجھے تو عبرار بہت مزایا اور پھر آنے والے کل جو سہری ہوگی اس سے کچھ بیٹا سرپرائز میں آپ کو دلنا اچھا دیلی سرپرائز دے رہے ہیں دیلی سرپرائز دے رہے ہیں اچھا میں تمام آپ کی توجہ بھی اور تمام جو ہمارے پاس دشتر دیکھنے والے پاکستانی وہ انسامیت سے ہیں گھروں میں بیٹے میں انتہائی سینٹرڈیم مسئلے کی طرف میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ لوگ تمام جو ہے توجہ طلب میری طرف دیکھئے گا ایک انتہائی انتہائی سینٹرڈیم معاملہ ہے دینی معاملات میں جس کا موضوع ہے مسجدوں کے پر تالہ بن دی تو اس کے لئے ابرار میں نے اناہیتہ آنے کے حوالے سے اس کے لئے میں نے الحمدللہ آج سے کوئی دس دن پہلے ایک آویرنس مہم شروع کی تھی اس میں میں مختلف علماء اکرام کو ملا ان سے بھی رائے لی جو میرے دل میں تھی اور ان تمام سے میں نے وہ اپنی رائے ان ریلن میں شیئر کی کسی ایک نبی اس نے مخالفت نہیں کی کیونکہ اس کا موضوع مخالفت والا ہے بھی نہیں تمام مکتبہ فکر کے جی بے شک بے شک اور وہ بقاعدہ میں نے اس کو ایک لٹرے کی شکل میں تشکیل کیا اور الحمدللہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے وہ لیٹر جو ہے جناب محترم صدر پاکستان صاحب کو اور جناب وزیر آدم صاحب پاکستان کو تمام جو ہمارے پانچ کے پانچ زلہ ہیں سوری پرووینس ہیں ان تمام کو میں نے چیف منسل صاحبان کو لیٹر لکھا ہے اس کا موضوع بہت آسان سا ہے اگر آپ نے پرام کے سیگمنٹ چل رہا ہو تو دو منٹ میں شیئر کر سکتا ہے لوگ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سن رہے ہیں دیکھیں مسجدیں آباد کرنے کا اللہ کی طرف سے ایک آسان ذریعہ اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا اس کا عنوان ہے تمام مسادیت اللہ کو راضی کرنے کے لئے کھولی جا سکتی ہیں آسان تشکیل سے حکمت اعملی گورنمنٹ اور عوام کے درمان باہم رضمندی سے ہو سکتی ہے تمام مسادیت اور عوام بارگاہوں میں بیس افراد کی تعداد میں اگر ہم لوگ آئیسولیشن کی مد میں ان تمام افراد کی رضمندی سے ان کو مسادیت اور عوام بارگاہ میں بٹھا دی جائے اس کے دو طریقہ کار ہیں اب ربنان شریف ہے تو وہ اعتقاف کی نیت کرنے ہیں اگر کوئی دینی اس میں مطلب کا بات ہے تو وہ صرف آئیسولیشن میں گھروں میں بیٹھے ہیں وہی بیس لوگ مسادیت میں بیٹھے ہیں اس کا ایک آسان طریقہ کاری ہوگا کہ وہ بیس لوگوں کے ساتھ پانچ نمازی منتظمین کے ساتھ علاؤں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو پچیس افراد سے باہ جماعت نماز ہوگی اور مسجدیں عباد ہو جائیں کہ تعداد بندی ختم ہو جائے گی تمام مسجدوں میں مسادیت میں بھی مسادیت مبارگاہ دونوں میں جیسے گرجہ گھر ہیں اس کو منٹر کرنے کے لئے گرجہ گھروں میں بھی ضروری ہے لیکن گرجہ گھروں کی مجھے معلومات ہیں کہ ان کا شاید ویکلی یا ہفتے میں دو دفاع یہ ایسا ہوتا ہے اور ایک مقصود ٹائم ہوتا ہے ہندو میں بھی ہے یہ لیکن ان کے ایک مقصود ٹائم ہوتے ہیں مساجد اور امام بارگاہ میں تو پانچ وقت کی نماز ہم اس کی اس کو فوکس کر رہے ہیں اور انزان میں تو بڑی رونقے ہوتی ہیں تو ہم مطلب گورنمنٹ سے میں نے ان کو لیٹر لکھے ہیں اور نکتہ آپ سب کو میں بیان کر دیتا ہوں اس بھی سفرات کو منٹر کرنا انتہائی آسان ہے صحیح اس میں علاقہ اس سپی صاحب اور علاقہ ڈی سی صاحب اے سی صاحب اور اس سی صاحب کی سربارہی میں ایک تیم مجتمع لاؤ ان کے بعد ایک دکٹر صاحب ہوں وہ ڈیلی بیسیس پہ ان بھی سفرات کو جا کر کسی بھی ڈائم پر منٹر کر لیں چیک کر لیں کہ ان کو کسی قسم کا کوئی بخار کوئی اور دیگر معاملات ہیں تو وہ آپ نے پاس دائری منٹین کر لیں کیا خوبصورت بات اس کے بعد ہمیں ان بیس لوگوں کو سمجھانا انتہائی آسان ہوگا بنیزبت دو سو پانچ سو دو ہزار لوگوں کے یقیناً یقیناً اور اس کا آخری جو جملہ لکھوں جملہ تو چارٹ سے لیکن آخری جملے کی طرف آؤں جو کچھ ہمارے مطلب پاکستانی بھائی جو ہیں وہ کچھ تھوڑے سے تھوڑے سے مائندہ ان کے قرارات بہت کم ہے وہ انتشار کا بھی ایلیمنٹ رکھتے ہیں تو ان تمام لوگوں کو انتشار سے ملے گی جو صرف اور صرف نکتہ اتارتے ہیں کہ جناب امام بارگاہ مسادد بند کر دی گئی ہیں الحمدللہ وہ ان مسادد میں نماز ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ اس شر پسندی سے بھی ہمیں پاکستان تمام جو ہمارے اصلاح کے چیف میں سے صاحبان ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میں ان کو باقاعدہ لیڈر بھیج چکا ہوں وہ کائنلی مجھے موقع دیں اگر اس میں وہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں وزید کچھ بہتری لاؤں تو کائنلی میرے ساتھ وہ رابطہ کریں میں آپ کے پر فرم سے چاہوں گا یہ انتہائی سر آہیں اللہ نے کرونا کی وجہ سے رجوع کرنے کا موقع دیا ہے تو خدا رہا ہم رجوع کر لیں اللہ کو راضی کر لیں خدا رہا ہم رجوع کر لیں دیکھیں ناظر ملک سرطار جو ہیں یہ ایک نیکی کا سیکھنٹ رہیت ہے لیکن میں خود پرسنلی چاہوں گا اپنے اعلیٰ حکمانوں سے اور جن جن لوگوں نے ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے میں چاہوں گا کہ وہ ان کی بات کو سمجھیں یہ اتنی خوبصورت بات لے کے آئے ہیں جس کے ساتھ ہم مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں امام بارگہوں کو آباد کر سکتے ہیں بہت خوبصورت بات آپ نے کہا اچھی سوچ ہے آپ کے ملک ساتھ اتحاد بید مسلمین کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ سوچ ہے یہ حکمتی عملی میری گورنمنٹ کے ساتھ یہ گورنمنٹ کے لئے بھی عمل درامت کر رہا رہا ہے آسان ہے اور جو تمام ہمارے فقہ ہیں ان کے لئے بسانے کوئی اختلافی بان جس میں ایک پرسن میں نہیں اور یہ اللہ پاک نے واقعی رحمت کے عشرے میں رحمت بنا کر یہ بات دیجئے علم اللہ پچھلے گیارہ نین پہلے میں نماز ادا کر رہا تھا نماز فجر اس کے فورم بات اللہ نے میرے دماغ مدالی پر میں اس پر کام شروع کیا دیکھیں ملک صاحب جو آپ کے خیال خیالات ہیں وہ آماد تک جا رہے ہیں ڈیلی ہر ایک سہری ملک صاحب کے ایک نئی سوچ کے ساتھ نمودار ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس طرح بہت ساری جیزیں کو یاگر بھی کروں اور آپ نے ان کے تعاون سے جو اس پر امیلیم بھی کروں کیا بات ہے اچھا اب جو ہے ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وقت مہمانوں کو شہزاد سعیدی صاحب کو بھی بہت شکریہ آپ نے بہت قمتی وقت نکالا اور ملک ستار آپ کا تو بہت شکریہ اور اس کے ساتھ کل ہماری مطلب یہی ٹرانسٹرمیشن ہوگی ہم ہوں گے یہی سیٹ ہوگا اور میرے خیال جس سے ہی جو ایک نیا موضوع ہوگا نئے چہرے ہوگے نئے سنافان ہوں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ علی شاہ بابوں اجادت لینے سے اجادت کی طرف جاتے ہیں ہمیں دیجئے اجادت اور چلتے ہیں علی شاہ کہ ہم نہ سنتے ہیں اور کل ملاقات ہوگی سیم ڈے سیم ٹائم سیم پلیز اور منقبت کے اشار پیش کریں گے یہ اگر مائک اگر مل جائے تو تو اس کے مائک لے لیں اور تمام دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر اسلام علی قمارہ حمد اللہ و برکاتہ اللہ پاک حامی و ناصر اللہ حافظ سیدہ تیری چادر کا کیا پوچھنا سیدہ تیری چادر کا کیا پوچھنا تیری چادر کا احسان اسلام پر تیری چادر کے صدقیں بہتر ملے بہتر کا احسان اسلام پر سیدہ تیرے بابا حبیبِ خدا تیرے شوہر ہے مولا علی مرتضی تیرے بچ شہیدان کر بوبلا تیرے گھر بر کا احسان اسلام پر رنگ زینب نے حقیوں ادا کر دیا یا نے تعمیل حکمیں خدا کر دیا ایک جان ہی نہیں گھر کا گھر دے دیا ایسی مادر کا احسان اسلام پر سیدہ تیری چادر کا کیا پوچھنا تیرے کھ Hungary پوچھنا موسیقی